جو بتاتا ہوں کہ تیرے چوتھا امام شام کے قیدی کو زہر بڑی ہوئی ہے تیرا جگر کا پتھر کا تو نہیں ہے نا باکر کے زانوں پر سر رکھا ہوگا ہے بابا جی جس پر اٹھ کے ماتن کرنا ہے یا یک دم ہو شام کے مہاری کی آنکھوں کا خون دیل ہوا اتنا دیل ہوا کہ لکیر چلتی ہوئی گلی میں چلی گئی باکر تڑک کے کہتے ہیں بابا بابا تُو نے بڑا خون رویا ہے بابا تُو نے بازار دیکھا ہے اتنا خون نہیں رویا بابا زینب کی چادر کو نیزر سے ادھر دے ہوئے دیکھا ہے بابا اتنا خون نہیں رویا بابا اکبر کے سینے میں مرسی دیکھئے اتنا خون نہیں رویا بابا کاسم کے ٹکڑے لے کے ہیں اتنا خون نہیں رویا اے سکینہ کچھ نماجے لگتے ہوئے لے کے ہیں اتنا خون نہیں رویا یہ کونسی چیز ہے جو اتنا رو رہا ہے رو کے کہتا ہوں باکر جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا ستیادو تو نہ رو نہیں سکا باکر تیرا دادا بڑا ملو بھاتم کرنا رو لو جسے شرم آتی ہے سن جھکا لے ہوسلا 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 میرے نوجوانوں سمدھو کیا تداروں محول بتا رہے وہ بتا رہے جس کا ابھی تذکرہ ابھی مقلوم تک حساب فرما رہے تھے بابا جیب میں جب میرا اپنا رونے کو جی چاہتا ہے جب میرا اپنا رونے کو جی چاہتا ہے تو میں یہ شیر پڑھتا ہوں میرا اپنا نہیں ہے پتہ نہیں کسی کا لکھا ولی کہ مجھے جب میرا جی چاہتا ہے رونے کو میں یہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ جب کبھی کرپٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان ماتم کرنا شرمانہ جب کبھی یہ ماں جانگی ہیں بچہ چھوٹا ہونا ہر درد ہو وہ رات کو سو جاتا ہے لیکن جس بچے کے کان میں درد ہونا ہائے ہائے ہیں ہائے ہائے ہیں حاصلہ 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 جب کبھی کرپٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب جلک زندہ رہی سونے سے کھبراتی رہی یا امام زمانہ تیرا پاروہ امام زہرتے جس نے اب ماتم کرنا ہے زیرت اللہیہ میں انشاءت فرماتا ہے میرا سلام ہو اس خون پر جو کرولا سیرے کے شام کے زندانوں تک بہتا گیا ماتم کرو نا ماتم کرو نا رو لو رو لو اللہ جانے اگلے سامل ہوئی ہو نہ ہو مولتا رو نہ قبول فرمائے میں نام یہ نہ سکینہ کا فال آف دا رومن امپائر میں گبن لکھتا ہے حسین کی شہادت بڑی شہادت ہے لیکن یہ شہادت چھوپ جانی تھی جب کل میں کک روپا کہتا ہے میں نے گور کر کے دیکھا ہے حسین کی شہادت چھوپ جانی تھی اگر کربلا میں دو گردار نہ ہوتے کون کون سے وہ لکھتا ہے کربلا میں اگر علیہ السزر نہ ہوتا شام میں اگر سکینہ نہ ہوتی آئے آئے ہوئے والا مولا تیرا رو نہ شرما کے نہ رو تیرا نجلہ جو کچھ نہیں ہے نا جب کوئی چھوپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا سکینہ دامن اللہ کے بھوپی اکا کہتی ہے بھوپی اممہ یہ دیکھنا میرے مسائب پڑے جا رہے ہیں اور یہ چھوپ کر کے بیٹھا ہوا ہے رو کے کہتی ہے سکینہ دعا دے اس لئے کون سے اکبر کو زین سے اترتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے کون سے اپلاس کے باغو کرم ماتم کرونا ماتم کرونا ماتم کرونا مجھے ڈریکل مر نہ جائے کیونکہ میں نے سکینہ کے مسائب میں ان لوگوں کو مردے ہوئے دیکھا ہے سن لوگے داداروں ہائے ہائے شام میں نا روتی تھی چیخ مار کے چیخ مار کے روتی تھی ان لوگوں کے چیخ مار کے روتی تھی ایک مقام پہ بی بی زین نے کہا سکینہ 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 تو بیٹی ہے نا میں پہنوں قتل ہوتے تو نے بھی دیکھا ہے حسین کو قتل ہوتے میں نے بھی دیکھا ہے ننے ننے ہاتھ وڑکی کہتے ہیں نا پھوپی اممہ تیرے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے پھوپی اممہ تو ستر قدم پہ کھڑی تھی لیکن جب میرے بابا کی قتل سے خون نکلا ہے پھوپی اممہ دیکھ میرے دامن میں میرے بابا غریب کا خون ایک مردبہ میرے شمر کا ہاتھ مگڑا آج دنیا کو پتہ چلے رسول کا گھر اجڑ گیا ہے آپ پیان کر کے رو ہاں محلے میں امپونس جوان بچے کی لاش لے آئے نا تو رشتہ ہو نہ ہو تو پیان کر کے روتے ہو سلامت رہو سلامت رہو حوصلہ 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 ببجی حوصلہ تم نے اگر فرمسائب کی فرمائش کر دیا تو پیان جدرہ رونا جدرہ بھی پھر نہیں کس کے پیروں بیمارے کر بلا بیٹھاؤ مجھے نہیں بتا حضرتہ رو خائد سب سے دکھی ہے سکینہ اس لئے تو حسین کہتے ہیں سکینہ کے ماں نے پتا کیا ہے چھوٹی چھوٹی گونات ہے بیٹیوں کے پیار ہوتا ہے باپ سے بہت زیادہ ہے سکینہ بنا کیوں کہتے ہیں ہائے حسین کو روانے جب میں تھکا ہوا آتا تھا نا جب میں گھر میں آتا تھا نا سکینہ جیسے میرے سینے پھر سلیتی تھی نا مجھے تھکے ہوئے حسین کو آرام آ جاتا تھا میں کہتا تھا امہ زہرا تیرا بڑا احسان دونے مجھے سکینہ جو نہیں رونا حسین کو کچھ نہیں لگتا خود لے گھر اس Corona خود لے گھر سننہ سکینہ کے مصاب stitchedے نہیں ہیں جسے اٹھ کے یہاں دبایت پڑھوں زدانبارے شام میں آئے ہیں ان کے قدوےس سکینہ کے کام سے خون جاری تھا ایک بندہ نے کہا شمر ملاؤن نے اس کے کندے نہیں کھولے بلکہ اس کی بالیاں چھین کے اتاری ہیں شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے معاف کرنا دونوں بالیاں میں نے نہیں اتاری کہتا ہے میں نے اے کتنے ظلم سے اتاری یا سکینہ نے دوسری خود اتار گے شرم آ رہی ہے شرم آ رہی ہے جو نہیں روک رہا حسین کا لگ رہی کچھ نہیں ہے عدرہ کمیل اللہ یہ ہے مہترہ یہ ہے مہترہ حوصلہ مجھے معاف کر دینا جب شام میں قید ہو کے کربلا سے چلے ہیں سیدہ مجھے معاف کر دینا سن دو کے قدارو عباس جب سکینہ کی شاہدت پڑھی جاتی ہے آدم اور عبادے لکھتے ہیں جو دن جب سکینہ کی شاہدت پڑھی جاتی ہے نمسائے پڑھی جاتے ہیں عباس کھڑے ہو کے سنتا ہے اور ایک ایک چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جب کسمت والے رولے سکینہ بڑی لجپال ہے سکینہ نے مجھے ایک مدبہ کہہ دیا نا کہ چچا اس کے وقت سوار دے میں عباس ہوں گا دیر نہیں لگا ہوں گا ماتم کرتا ہے نا 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 ماتم کرتا ہے ہائے چند فرسط کے فاظرے پہ گیا ہے شام کھرنے لگی ہے شام کھرنے لگی ہے کہ چلتا چلتا حسین کا نیزہ بڑی پوشش کیوں کہ نیزہ چلتا ہے اور نیزہ نہیں چلتا ہے سن لوگ کہتا ہے بڑا زور لگا نیزہ چلے نیزہ نہیں چلتا ہے اس نے کہا کہ نیزہ کیوں نہیں چلتا اس نے کہا میں دولیا بتاتا ہوں کیسے چلے گا نیزہ اس نے کہا سجاد کو بلا ہائے بیمار کو آگے بھولایا گیا اس نے کہا سجاد نے اپنی کمر چھکا اس نے جو کمر چھکائی ہے اس نے تازیانوں کے ساتھ سچاد کی کمر پہ کربلا کی تاریخ لکھنے شروع کی ہے آجادار روکے اکبر کی آباد آئی ہے اوہ بابا سر دیرا نہیں چلتا اوہ بھئیہ میرا زمان کرنا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ حسین کے قریب آکے سجاد نے پوچھا بابا چلتا کیوں نہیں تیری بہنے بھی مصیبت میں چلتا کیوں نہیں یہ کٹے ہوئے گلے میں سے آواز ہے سجاد تو بتا کہ میں کیسے چلوں تجھے پتا نہیں ہے کہ پچھلی مندل پہ میرے سکینے کا چین رہ گیا ہے میری سکینہ پچھلی مندل پہ رہ گئی ہے وہ سننا دادارو اور یہ سننے کی دیر تھی سجاد کے چہرے کا رنگ ذرد ہوا شمر کہتا ہے تم یہاں ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں میں نے پڑ دیا تم نے سن لیا ہے جہاں باقیر آگے بڑھ کے کہتا ہے تجھے کیا آپ پتا ہے ایک سکینہ کو کیسے لانا ہے کہتا ہے جیسے مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا آدادارو یہ چلتا ہوا وہاں پہ آیا جہاں پہ مددوں کی جاگی ہوئی سکینہ اور پتھر میں خیر رکھ کے سوئی ہوئی تھی آجادارو اس نے پہلا تازیانہ مالا ہے اور دودھرا پالوں میں ہاتھ گال گئے اس نے زور سے پیار کیا میری مہاں بہنوں بے کیوں مالا تمہیں پٹوں کے سلامت رکھے سن لوگے دادارو میں کیسے پڑھوں گا تو کیسے سنے گا ایک مقام ایسا آیا کہ کامنا چلتا چلتا گلی کا موڑ نڑا آگے بدماشوں کی بھیر اتنی تھی کہ سروں کو رکھنا پڑ گیا اب سر اگلی گلی میں چلے گئے کہدی پچھلی گلی میں رہ گئے ادھر سے ایک عیسائی چلا جس کی ایک بیٹی پیدائشی ناوینہ تھی اس نے سن رکھا تھا کوئی سر ہے جو کربلا سے لے کے یہاں تک موجزے کرتا آیا ہے اس کو کسی نے کہا بے شک تو عیسیٰ کو ماننے والا ہے وہ بغیر مذہب اور ملت کے لوگوں کو شفاہ گارتا ہے تو اپنی بیٹی کو وہاں پہ لے جا اپنی پانچ سال کی بچی کو لے کے تیرے حسین کے سر کے نیچے آگے کہتا ہے شہید راہ خدا میری بیٹی پیدائشی ناوینہ اس کے آنکھیں ادا کر تیرے امام کی گھرگن سے خون تھا ایک گھرہ نکلا ہے اس کے ساتھ پہ لگا ہے اس کی آنکھیں روشن ہوئی ہے جب زندگی میں پہلی مرتبہ دنیا دیکھی پہلی مرتبہ کیا دیکھا ہر طرف خون یہ خون ہے اجڑے ہوئے سہرے ہیں اور لٹی ہوئی بھرادیاں مادم کرتا آنا آج رکھو ملاللہ آج رکھو شرما کے نہ دو شرما کے نہ دو زہرہ کا جائے چند دنوں کا مہمان ہے سن لوگی آزادارو آزادارو ڈرتی ڈرتی نا ڈرتی ڈرتی اپنے بابا اکھلے کے کہتے بابا جلدی آدھا مجھے بڑا ڈرم لگا ہے ہر طرف خون یہ خون ہے آزادارو جیسی گھلی کا موڑ موڑی ہے نا اس نے دوسری دیکھا ہے کہ سب بیبیاں ایک ہی رسی میں گہد ہیں سب بیبیاں ایک ہی رسی میں گہد ہیں سب سے آخر میں ایک کہنگل ہے جس کا سن تین یا چار سال کا ہے اس کے گلے کی رسی بڑیتا ہے وہ کبھی ایک پاؤں زمین پہ رکھتی ہے کبھی کوئی دوسرا اٹھا لیتی ہے جب کوئی تمانچا مارتا ہے تو روک گئے کہ چچا غازی اور تیرے بادل سکیلا سو نہیں تکی چچا مجھے گھوڑوں کے تاہ دو ماتوں کرنا مجھے دارا کوئی مرنا جایا اس آئی کی بچی نے کیا دیکھا میرے سن کی ہے اپنا سن پیانا ہوتا ہے کیا دیکھا اس نے اس نے رکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توک ہے توک کی سراختے اس کے گھنٹر میں چھپی ہوئی ہے پاؤں میں بریان ہاتھوں میں ہاتھ گھڑیاں ہیں وہ چاہت زالی قیدن پتہ کیا کر رہی ہے وہ اس قیدی کا پاؤں تھاتی ہے اس کے پاؤں میں سے کاٹے نکالتی ہے جہاں سے کاٹا نکالتی ہے سو مار بوزہ لے لی ہے اور بوزہ دیکھیں کہ آج سجاد مدینہ ہوتا ہے دنیا دیکھ دی کوئی بہن اپنے بھائی کے ناز اٹھائے ہائے ہائے یہ قریب آگیا تھی ہے اے قیدن اے قیدن یہ قیدی نیرا کیا لگتا ہے کہا یہ میرا بھائی ہے کہا یہ خون کیوں رو رہا ہے یہ خون کیوں رو رہا ہے دنیا پانی روتی ہے یہ خون کیوں رو رہا ہے حسین کی بیٹی اس نادان کو کیا جواب دیتی ریک کہتی یہ قیلت کا مرین ہے غیرت مد مادم کرے غیرت مد مادم کرے یہ گچھیں اس کی سمجھ نہیں چکی کہتی یہ اگر یہ مرین ہے اگر یہ مرین ہے تم اس کا علاج کیوں نہیں کرو لوگ سکینہ کہتی اس کا علاج کرونے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہتی ہے فکر نہ کر کیا ہوا ہے جو تیرے پاس پیسے نہیں ہے چلو اٹھا اپنے بھائی کو میرے ساتھ لے آ اگلی گلی میں ایک حقیم ایسا آیا ہوا ہے جو کسی سے کچھ نہیں لیتا یہ دیکھ یہ آنکھیں بھی مجھے اسی نے دیا ہے یہ سکینہ نے ہاتھ چھڑا لیا رو کے کا میرا ہاتھ چھوڑ دے اور وہی تو میرا مظلوم بابا حسین ہے اور میری آنکھوں کے سامنے کرو کربلا کا مندر ہے کربلا کا مندر ہے ہوسلا 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 ادا کرو زندان وہ ملا سن لوگے زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں ہوسلا بھولو گے میری ماں مہنوں پیٹھی ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں آج بدھول کو اتنا پرسا دینا کہ تیرے نہ سنو کو دعا کر کے جائے سن لوگے ادا رب ہوسلا ظلموں سے تکی ہوئی سکینہ ہائے روتی ہے سجاد کی زانوں کو سر رکھا ہوئی آسمان کی طرف سر ہے ہاتھ ہو میرا سیغانی آسمان کی اُڑتے پڑھینیں دیکھتی ہیں دیکھیں پڑھیں یہ سجاد نہیں آتا یہ پرینے سپوس کو کٹا جا رہے ہیں سکینہ کی روزی کی تلاش پہ جا رہے ہیں شام تو جب وہی پرینے واپس آتی تھا سکینہ کچھ نہیں سجاد ہی اب کہاں جا رہے ہیں رو کے کہتا ہے یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں رو کے کہتا ہے یہ سجاد پریندوں کے گھر ہیں سجاد ہمارا کوئی گھر نہیں ہے سجاد کبھی ہم بھی سورا کے سا بھا بھا اے یا رو کربلا بنے یہ کربلا بنے مادم کرتا نا مادم کرتا نا اللہ جل رہے ہیں سب کوئی ہو نہ ہو حضرت آر رو کے کہتا ہے سجاد مجھے نیند نہیں آتی سجاد مجھے کوئی کہانی تو سنا سجاد نے کہا سکینہ تجھے میں ایک بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں ایک بادشاہ تھا سکینہ بڑا پہنوں پھائیوں کے ساتھ ختیجوں کے ساتھ آباد تھا امت کو اس کا آباد رہنا پسند نہیں آیا اس بادشاہ نے اپنے امت کی خوشی کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا وہ بادشاہ چلتا ہوا مکہ میں آیا امت نے وہاں بھی رہنے نہیں دیا اس با بادشاہ نے اپنے حرام تھوڑے وہاں سے چلتا ہوا چلتا ہوا ایک جنگل کے قریب آگیا دو محرم کو اس نے جنگل میں اپنے خیمے نصب کیے سات محرم کو اس کا پانی بند ہو گیا یہ کہنے کی دیتی سکینہ نے چھوڑی چھوڑی ہاتھ چھوڑ کی کہتی ہے سجاد آگے میں بتاتی ہوں اس کا ایک بیٹا اکبر تھا نجلی کی زبان سے بچی کھا گئی شرما آ رہی ہے شرما کے نہ لو شرما کے نہ لو آزلا 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 نابی اللہ میں امام ہوں اس نے امام سمجھ کے سوال کیا ہے مجھ میں جواب واجب ہے سکینہ سن پیاس کے پھل چار درجے ہیں پیاس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم میں پانی بلکل ختم ہو جاتا ہے نا تو اس کو زمین و آسمان کے درمیان کچھ دکھائی نہیں دیتا سکینہ نے رو کے کہا ہائے ہو میرا بھائیہ امیر قاسم جب لڑتا ہوا بھوڑا دڑا کے میرے بابا اور چچا کے پاس سے گدرا ہے اور چچا غازی نے کہا شاباش قاسم تو بھوڑا رو کے رکابوں میں کھڑا کے کہتا ہے چچا مجھے پیاز کھا گئی ہے اوہ مجھے زمین آسمان کے درمیان عجرکم اللہ عجرکم اللہ میرا بھائیہ تازم اس پس میں بھائی تھا سکینہ پیاز کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم میں ہافلے کے ساتھ سنا جب اتنا پانی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان اس کے تعلق کے ساتھ لگ جاتی ہے سکینہ نے اپنی بس میں اپنے بات پہ ماری رو کے کہتی ہائے ہو میرا بھائیہ علی اکبر جب میرا بابا اکبر کے لاشے پہ پہنچا ہے نا پوچھا ہے اکبر کیا حال ہے تو اکبر نے کہا بابا مجھے پیاز کھا گئی ہے حسین نے کہا لے اکبر میری زبان اپنے موں میں رکھ لے یا چند لمحوں کے بعد اکبر نے کہا بابا اپنی زبان نکال لے اور تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ پیازی ہے حضرکم اللہ یہ ہے موجہ یہ ہے موجہ یہ ہے موجہ یہ ہے موجہ سکینہ بھائے سنبھل کے سننا سکینہ پیاز کا دیسرا درجہ یہ ہے جب انسان کے جسم میں اتنا پان کی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ تڑک میں لگتا ہے اس کو جھٹکے لگے شروع ہو جاتے ہیں سکینہ نے زندہ کی دماغوں پر ٹھکڑے پانے شروع کی لوگ کہتے ہیں ہائے ہم میرا تیر دن کا بھی آسانیہ سکا ہے میں نے خود دیکھا جب دیر لگائے لو میرے بابا کے ہاتھوں میں وہ جیسے مسلی جنب دی ہے ہائے شرم آکے نہ لو شرم آکے نہ لو شرم آکے نہ لو سیدوں مجھے معاف کر دیں نمیم پر سوڑنے لگا ہوتا دارو سکینہ پیاز کا چوتھا اور آخری درجہ اس کے بعد انسان دنیا میں نہیں رہتا سجاد بھئیہ وہ کونسا ہے سکینہ جب انسان کے جسم میں پانی پیل کو رکھا تو کھواتا ہے تو سکینہ پتا کیا ہوتا ہے اس تک گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ جاتا ہے یہ سننے کی دیر تھی سکینہ نے چھوڑی کو چھوڑا ننے لنے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا سجاد دیکھ لے میرے گوشت نے میری ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے اور میرا بابا حسین مجھے لے لے آ گیا مجھے لے